درار بن ازور جنادہ گھوڑا جہاد کردیا کردیا تھکیا نا ساڑھے ٹینک جڑا ہونا ہے نا ساڑھے فوجی نے کہنا ہے تو جانا دیکھ جس نا دے ٹینک کے سدھو درار ٹینک کے ساڑھے گھوڑا جنادہ گھوڑا جملک شامد جہاد کردیا کردیا لمحہ پینڈ لگا نا حضرت درار بن ازور اینہ دی ہمشیرہ حضرت خالد بن ولی دن نکاح ہوچے اے بڑا دلیرہ دا خاندان ہے درار بن ازور پتہ کی کردے سن جندل باقی تا لوگ پاندے سن نا اتے کی ناوے ازدہ زرہ آتے درار بن ازور کمیز بھی لا دینے سن جانا اے کمیز بھی لا دینے سن اے واہد صحابین جڑے کمیز بھی لا دینے سن اتے زرہ پانی یا اتے لو پانا یا خود پانا تے در کنار ہے نا اے کمیز بھی موڑے تے لا کے رہا دینے کیون یہ غازی یہ تیرے پرستہ جنہیں تو انہیں بخشا ہے ذوق کے خدا جن درار بن ازور دا گھوڑا جانتوں لمح پین لگا نا اے جو گھوڑ کے سن کیا سویر دا جہاد کر دیا کر دیا لمح پین لگا آپ نے گھوڑے دا کن نب کے کیا فرمایا جے اے ویکھے ہی آہونا کیسی اے بندہ آج نپے آج آج آئے نا مسلمانہ دی ریٹ دی ٹوٹ جانے اے نو آج نپو جتو گھوڑا لمح پین لگا تے آپ دے گھوڑے نے کن نب کے کیا فرمایا اے ویکھ رہاں سانے میں نے نپن لگیں جے نا میں نے نپ لیا نا آج تے شکاوتو الہ رسول اللہ میں حضور کھوڑ تیری شکایت لابنی جا رہا ہے جتو رسول اللہ دا نا گھوڑے سنے دے گھوڑے مارے آج جم میرے آقا توجہ سارے دن دا گھوڑا تھکے ہووے تے پھر او دے جوانی واپس آجائے او دی تھکاوٹ اتر جائے سمجھا ہی نا بار لوگ ہیں دن تھکتے نہیں میں کہا ہی تے گھوڑا تھکے ہووے تا ہی تکڑا ہو جانا حضور دا نا ہی اتنا بڑھائی جب یاد آگئے سب غم بلا دو میں کہا جلے ہا حضور دا نا تھا ایک باری فرمایا صرف شکاوتو الہ رسول اللہ کیا تے گھوڑے دن اندر پوری طاقت واپس آگئی گھوڑے مارے آج جم پہنچ اچھڑے آتے پورے جنہوں گیرے پائز رومیاں انہوں نے اوہ صفہ توڑ کے تھے گھوڑا اپنو باہر لے گیا پوری صفہ توڑے اوہ درار بن ازور کیوں جی اے انا خالد بن ولید میں ایک باری وچو راہ پا دیتا سی انہوں نے کہا میں بچپن اچھ گزرے ہا سی کہ میں جناب اچھ ایک چشم ہے پندرہ دن درار دو دن اچھ سابت ہے کیتا سی وہ وچو پا دیتے ہیں نا سہرامہ میں تو پھر اوہ چل رہی سی دیت چل رہی سی تھی وہ صحابہ اکثر صحابہ جناب ایک دوسرے دن وہ ریت اکھنچ پہ پہ کے پھر اس ویڑے صحابہ چیخ مار دیتی جنہوں کیا کہ خالد بھی کپڑا اکھاں تے پا لیا ہاں جی وہ تو مطلب سی کہ پوری فوج جہاں گئی تو پھر خالد بن ولید درار بن ازور انہوں کیا تو کی فوج ساری تباہ کرنے واسطے میں میں تو پایا اور دسو چشمہ کدھر چلا گیا انہوں نے کہا اینج کر کے انہوں نے مٹی اٹھائی اکھاں تے اینج کر کے انہوں نے کہا اوہ دور ایک درخت نظر آیا اس درخت قریب میں جب وہ بچپنے جو گزرے سی یہ تھے چشمہ ایسی پھر صحابہ ہوتھے پہنچے تھے ایک گزرے تھے ہاتھ نپ کے گئے آنڈی چل رہی تھے اکھا میں چھ ریت پہ رہی خالد بن ولید بھی موہ تے کپڑا پا لیا کہ صحابہ پھر چیخن لگے جی خالد نہ رہا تے پھر ایسا کی بڑھنا ہے یہ درار نہ رہا تے ایسا کی کرنا ہے میں اسے اسلام دیں گا اللہ کرنا ہے ریت بھی انگو پوری مقابلہ کر رہی ہوئے تے صحابہ بھی ان جا رہے ہوں یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے ذوق خدای دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو